بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز جسا کہ ہم نے ٹین کلاس میت کا چپٹر نمبر فور سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے الڈجبرک ایکسپریشن اور میں نے پہلے الڈجبرک ایکسپریشن کا انٹرڈکشن بتایا ہے میری ویڈیو کا لنک آپ ڈسکرپشن باکس میں لے سکتے ہیں تو اب ہم پڑھیں گے کہ وارٹ اس پولینومل یہ ٹائپ ہوتا ہے الڈجبرک ایکسپریشن کا اس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈیفنیشن لکھی ہے اس کی تو پڑھتے ہیں ان الڈجبرک ایکسپریشن with ایکسپوننٹ in whole numbers 0,1,2,3,2 soon ایکسپوننٹ can never be a negative or variable can never be in denominator is called a polynomial اس کا مطلب ہے کہ ایک الڈجبرک ایکسپریشن ایک الڈجبری اظہار جس کا جس کا پاور جس کا پاور whole number ہو جس میں ایک الڈجبرک ایکسپریشن جس میں variable کا پاور whole number ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ whole number ہے 0,1,2,3 to dash لیکن whole number ہونا چاہیے ایکسپوننٹ can never be a negative اور اس کی پاور جو ہے الڈجبرک ایکسپریشن کی جو ایکسپوننٹ ہوگی یعنی پاور ہوگی وہ negative نہیں ہونی چاہیے اور variable denominator نہیں ہونا چاہیے variable denominator نہیں ہونا چاہیے تو اسے ہم پولینومل کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں example اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں 2x یہ ایک الڈجبرک ایکسپریشن ہے آپ کو میں نے اگلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ کس طرح الڈجبرک ایکسپریشن ہے اگر ہم یہاں پہ اس پہ پاور دیتے ہیں 2 variable پہ تو ہم اسے الڈجبرک ایکسپریشن کہیں گے کیونکہ 2 جو ہے 2 whole number میں موجود ہے اگر یہاں پہ ہم x لکھتے ہیں کیا یہ پولینومل ہے یہ تو پولینومل ہو گیا 2x سکوائر کیونکہ اس کا whole power جو ہے whole number ہے ٹھیک ہے 2 ہے اور یہاں پہ لکھا میں نے x اب کیا x پولینومل ہے جی ہے کیونکہ x پہ جو پاور ہے اسے نظر تو نہیں آرہا اگر جس پہ 0 پاور ہوتا ہے تو اس پہ 1 پاور ہوتا ہے اب یہ 0 ظاہر نہیں ہے اگر اس طرح 0 ہوتا تو پھر بھی یہ پولینومل ہوتا اور اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں 3x اور اس کی power دیتے ہیں minus 3 تو کیا یہ پولینومل ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ variable کی power negative نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ یہ negative power ہے تو یہ پولینومل نہیں ہوگا ٹھیک ہے this is not a polynomial this is not a polynomial لیکن یہ دونوں پولینومل ہیں کیونکہ ان کے power whole number ہے اور negative نہیں ہے اس کے بعد دوسری condition جو definition میں دی گئی ہے کہ variable جو نہیں ہونا چاہیے جسے کہ یہاں پہ two upon x لکھتے ہیں اب یہ جو variable ہے denominator میں ٹھیک ہے یہ two numerator ہے اور یہ denominator ہے تو یہ پولینومل نہیں ہوگا یہ دوسری kind ہے algebraic expression کی آگے ہم پڑھیں گے تو یہ بھی polynomial نہیں ہوگا تو یہ دو condition ملی ہوئی تھی کہ ایک تو algebraic expression ہو اور اس کی power whole number میں سے کوئی بھی ہو اور اس میں جو variable کی power ہوگی وہ negative نہیں ہوگی اور اس میں جو ہے denominator یعنی variable جو ہوگا وہ denominator نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا polynomial تو آگے بات کریں گے ہم classification on the basis of the number of trumps ٹھیک classification on the basis of on the number of trumps جی تو پڑھیں گے ہم classification of number of the trumps اب number 1 دیا گیا یہاں پہ monomial monomial کیا ہوتا ہے یہ polynomial کی classification ہم کر رہے ہیں کہ monomial اسے کہتے ہیں جس میں جس polynomial میں جو سنگل ٹرم ہوگا سنگل ٹرم جس polynomial میں سنگل ٹرم ہوگا اسے ہم monomial کہیں گے جسے کہ یہاں پہ لکھتا ہوں میں 3x اور یہاں پہ لکھتا ہوں 6x ٹھیک تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں ٹرم الگ الگ اس کو ہم ٹرم کہتے ہیں ٹھیک یہ دونوں ٹرم الگ الگ یہ ٹرم نمبر 1 یہ ٹرم 1 ہے کیونکہ بیچ میں کام آئے ٹھیک اور یہ دوسرا ٹرم ہے monomial اسے کہتے ہیں جس میں 1 ٹرم ہو ٹھیک اس کے 3x پلس یہاں پہ 1 میں لکھا تو اس میں دو ٹرم ہے ٹھیک یہ 3x ایک 1 ٹرم ہے اور بیچ میں پلس کی سائن ہے اور یہ جو 1 ہے یہ دوسرا ٹرم ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے اور اس کے بعد ہوتا ہے ٹرائنوم ٹرائنوم کیا ہوتا ہے جس میں 3 ٹرم آتے ہیں اسے ٹرائنوم کہا جاتا ہے جسے x y plus 7 x y plus 7 تو یہ ٹرائنوم ہو گیا کیونکہ اس میں 3 ٹرم ہے تو آگے بات کریں گے ہم پولینوم کی جی تو بات کریں گے ہم پولینوم 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 کسی کہتے ہیں ٹھیک ایسا پولینوم جس میں ویریابل کی پاور 1 ہو جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے 2 x اب یہاں پہ کچھ پاور نہیں تو یہاں پہ پہ پاور کتنی ہے 1 ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے یہ لینئر پولینوم ہے ٹھیک لینئر پولینوم اور اس کے بعد ہے کوارڈیٹک پولینوم جس میں ایسا پولینوم جس میں ویریابل کی پاور 2 ہو جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں 2y پلاس 8 اور یہاں پہ ویریابل پہ پاور 2 ہے تو ایسا پولینوم جس میں ویریابل کی پاور 2 ہو تو اسے کوارڈیٹک پولینوم پولینوم کسی کہا جاتا ہے ایسا پولینوم جس میں ویریابل کی پولینوم 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 مل تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگلے ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے کہ ریشنل یہ جو ہے الگیبریک ایکسپریشن کے اور ٹائپ پڑھیں گے ہم تو تب تک کے لیے اجازت دیدئے اللہ حافظ